عمران خان کا نہیں قادی عظم کا پاکستان ہے اصل میں ہم لوگ اندھی تقلیت کے قائل ہو چکے ہیں اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کھو چکے ہیں گناہ کرنا جبلت انسانی ہے گناہ پر نادی مونا فطرت مومن ہے اور گناہ پر اکڑ جانا شیوہ ابلی سے اشتہاریوں درباریوں خوشاندیوں کو روزے اول سے حق پرستوں اور سچ لکھنے والوں کے ساتھ ایک عداوت رہی ہے کیونکہ اپنی ذاتی مفادت کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ان کو سچ بولنے اور لکھنے والوں سے ایک ڈر اور خوف رہتا ہے بہرحال حالیہ اس عراب کے اندر ہر شخص دوسرے کو یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی انسانیت کا خادم نہیں سندھ کے اندر آئی سیاستدان منظور وستان نے کشتی میں بیٹھ کر کہا میں نے اپنی پچاس سالہ سیاسی زندگی میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا ایسے حالات میں پیر گوٹ سے پانچ ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں ایسے میں یہ علاقہ اٹلی کا شہر وینس کا منظر پیش کر رہے ہیں جب میں وینس گیا تو وہاں کے یہی حالات تھے لٹی پٹی عوام کو ترقی پذیر ممالک کی مثالیں دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ پانی کچھ بھی نہیں ایک اور عوام کا خادم سابق صدر پاکستان کا بہنوئی اے میں نے منور تالپورتو باقاعدہ متاثر میں مبلغ پچاس پچاس روپے بانٹے ہوئے دکھائی دیئے وہاں امیر شہر وہاں تیری سخاورت پتھو اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور طریقہ انصاف ہی ملک اور عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو پاکستان کا سارا قرض اتر سکتے ہیں اور عوام خوشحالی کی زندگی گزار سکتی ہیں مگر یہ قابض وڈیرے جا گردہ سیاست دن کب چاہیں گے کہ ملک مستحقم ہو سلاب نے وطن عزیز میں تباہی مچات دیا متاثر کے بس خوش زمین نہیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے اور اس نازک صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو اپنے جلسے جلوسے سے فراغت نہیں یہاں ہر سیاست دن خود کو عوام کا خیر خواہ اور دوسروں کو غدار ثابت کرنے پر طلاع ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان جو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے نوزو باللہ کی کا تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو بنام کرنے کی سازش ہے جن میں عمران خان صوف فیضت کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان اگر پاکستان اور عوام کے ساتھ مخلص ہوتے تو اپنے پاور شو کرنے کی بجائے یہی پیسہ متاثن کو اتیا کر دیتے تو پھر یہ یقینا کامیاب ہو جاتے عمران خان امریکہ کی کس غلامی کو ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ بات میری سمجھ سے تو بالاتار ہے کہ صوبہ خیبر پخون خانہ میں ان کی حکومت پنجاب ان کے پاس گل گل بلتسان ان کے پاس ابھی اور کیا چاہیے ان کو مجھے ان جائلوں کی ذہنی حال پر تشویر ہوتی ہے جو کہ عمران خان کو ایک لیڈر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے سوا ملک کا کوئی خیر خواہ نہیں سلطان سلاودین ایوبی نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینی ہوتا ہے اس کے نوجوانوں کے اندر فاہشی پھیلا دا اور یہی کام تحریک انصاف نے بخوبی سر انجام دیا ہے ملک کے اندر بقاعدہ طور پر ناج گانے اور قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ سڑکوں پر لانے والے یہ صاحب ہیں اب یہاں پر ذہنی غلام یہ دلیل دیں گے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی تو یہ کچھ کرتی ہیں تو وہ ریاست مدیدہ مدانے کی بات تو نہیں کرتے تھے ودن عزیز میں آنے والے اس خوفناف سلاب نے ملک کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہر طرف پانی پانی اس نازخ صورتی علیہ متاثرین کی سب سے زیادہ امداد افواج پاک رینجرز نیوی کر رہے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان جو کہ اس وقت بقول ان کے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں جن کا ثبوت وہ فیصلہ باز جلسے کے اندر دے چکے ہیں کہ اپنی افواج کے عالی قیادت کے بارے متنازع باتے کرنا کیا محبے وطن لیڈر ایسے ہوتے ہیں عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے کارنامے ٹھوس کردار اور قومی و ملکی مفاد میں ان کی غیر معمولی خاموش قربانیاں موجود اور آنے والے نسلوں کے لیے روشنی کا مہنار ہو عمران خان کی سیاسی بسیدت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف کر دی جائے تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی نازیوہ گفتگو پر اتر آتے ہیں اور یہی روش انہوں نے اپنے ہواریوں میں منتقل کی ہے وہ عمران خان کی ہر بات کو سچ ماننا اور اس پر عمل کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کی بیجہ زید ہڑ دھرمی اور فوج مخالی بیانات نے آج وطن عزیز کو ایک نازک موٹ پر لاکھڑا کیا یہ ایک جامعہ اور واضح حصول ہے جب کسی ایک انسان کی زندگی خطرے میں ہوتا ہے اس کی جن بچانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی بچائی جاتی ہے اگر عمران خان اتنے ہی محبے وطن اور قوم کے خیرخواں ہیں تو ان کو اس وقت اپنی تمام ترزادی ترجیحات کو بلائے تاق رکھتے ہوئے ملک کے مفادات کو مدددہ رکھنا چاہیے مجھے اس ازادی کی سمجھ نہیں آتی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں سرکوں پر وہ ننگے سر قوم کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو نچوا چکے ہیں انصاف کے نام پر انصاف کا قتل کر چکے ہیں اپنے اقتدار کے لیے وہ مذہب کا بھی بے درہ استعمال کر چکے ہیں نوجوان نسل کے اندر شعور کی جگہ بتتمیزی کو پیدا کر چکے ہیں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ایک مذہبی جماعت کے لوگ بھی عمران خان کی اتباہ میں جوتے ہوئے اگر ان سے وجہ بندگی پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ امریکہ سے غلامی سے ازادی کی بات کرتا ہے جی جی بالکل دوسرمایا اگر یہ بندہ ازادی کی بات کرتا ہے تو اسے کہیں کہ یہ جلوسوں کے اندر اپنی افواج کے والے میں برا بلا کہنے کی بجائے امریکہ مردابات کے ہے کیوں نہیں کہتا ہے اس لیے کہ اس کا مشرق قوم کے اندر اپنی افواج کے کردار کو مشکوک بنانا ہے اور عداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنا ہے عدالتوں میں جا کر اپنی طاقت کی باتیں کرنا ہے اور نوجوانوں کو دنگا فساد کے لئے اکسانا ہے نئے پاکستان کے لارے پر یہ قائدیازم اقبال کا پاکستان چھننے والا کبھی بھی لیڈر نہیں ہو سکتا